کلپ نمبر 1127 اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ روم کی آیت نمبر 45 سے 47 تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے ترجمہ تاکہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا عطا فرمائے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا لیجزی تاکہ اللہ جزا عطا فرمائے اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ جو لوگ اچھا کام اور نیک عمل کر رہے ہیں وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نیک عمال کرنے والے مسلمانوں کو جزا عطا فرمائے دوسرا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو اس لیے الگ الگ کر دیا جائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان لوگوں کو صلح عطا فرمائے جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک عمال کیے بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا بلکہ وہ کافر سے ناراض ہے اور اسے سخت سزا دے گا نیک عمال کی جزا ملنا محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اسے معلوم بوا کہ بندے کو اس کے نیک عمال کا صلح دینا اور نیک عمال کے بدلے اسے ثواب اور جزا دینا اللہ تعالیٰ پر لازم نہیں اور وہ نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کا جو بھی عجر عطا فرمائے گا وہ صرف اس کا فضل و کرم ہے ومن آیاته أن يرسل اللیاح مبشیرات وليذیقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغو من فضله ولعلکم تشکرون ترجمہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ خوشخبری دیتی ہوئی ہوایں بھیجتا ہے اور تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزا چکھا آئے اور تاکہ اس کے حکم سے کشتی چلے اور تاکہ تم اس کا فصل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ ومن آیاته اور اس کی نشانیوں میں سے ہے اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بارش اور پیداوار کی کسرت کی خوشخبری دیتی ہوئی ہوایں بھیجتا ہے اور وہ اس لیے ہوایں بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت یعنی بارش کا مزا چکھا ہے اور وہ اس لیے ہوایں بھیجتا ہے تاکہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا میں کشتی چلے اور تم سمندری سفر کے ذریعے اس کا فضل یعنی رسک تلاش کرو اور اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق مانو اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاکر شکر گزار بندے بن جاؤ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنَ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاؤُوْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ اَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے پھر ہم نے مجرموں سے انتقام لیا اور مسلمانوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُولًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم نے آپ کو آپ کی قوم کی طرف بھیجا اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کتنے رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے اور جس طرح آپ اپنی قوم کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے اسی طرح وہ رسول بھی اپنی قوموں کے پاس کھلی نشانیاں لائے اور جو ان رسولوں کے رسالت کی تصدیق پر واضح دلیل تھی لیکن ان کی قوم میں سے بعض لوگ ایمان لائے اور بعض نے کفر کیا پھر ان رسولوں پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہم نے مجرموں سے انتقام لیا کہ دنیا میں انہیں عذاب میں ممتلا کر کے ہلاک کر دیا اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو نجات دینا اور کافروں کو ہلاک کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے آیت کے آخری حصے میں نبی کریم علیہ السلام کو آخرت کی کامیابی اور دشمنوں پر فتح و نصرت کی بشارت دی گئی ہے مسلمان بھائی کی آبرو بچانے کی فضیلت حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مسلمان اپنے بھائی کی آبرو بچائے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچائے گا یہ فرما کر سرکار دوال ابن علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی کان حقا علینا نصر المؤمنین ترجمہ مسلمانوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے موسیقی 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 موسیقی